مبیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سبجیکٹ ہے ایڈوانس سمائی آج کوپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ فنکشن آف ٹوٹل سٹیشن کہ ٹوٹل سٹیشن سے کون کون سے کام جو ہے وہ سر انجام جو آپ پائے جاتے ہیں نمبر ایک ہے اینگل ویئر میں ٹوٹل سٹیشن سے زاویہ جو ہے وہ معلوم کیا جاتے ہیں اس میں آپ کی زاویہ بھی معلوم کر سکتے ہیں سیٹنگ ڈاوٹ ایڈ ہوریزنگل اینگل اگر آپ نے خود سے کوئی زاویہ لگانا ہے تو وہ بھی آپ سے کچھ کی مدد سے کر سکتے ہیں ورٹیکل اینگل اگر آپ نے کوئی امودی زاویہ لگانا ہے تو وہ بھی آپ فنکشن کی مدد سے لگا سکتے ہیں نمبر ٹو ہے سیٹنگ آوٹ گریڈ آپ نے اکثر کام دیکھا ہو جہاں پہ سیوریج کی پائپ لائن ڈالتے ہیں وہاں پہ انہوں نے پائپ لائن کی ایک دلوان مقرر کی ہوتی ہے تو وہ جو دلوان مقرر کی جاتی ہیں تو وہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں توڑل سٹیشن کی مدد سے نگا سکتے ہیں اس کے بعد دیسٹنس پریل بینت ہے توڑل سٹیشن کی مدد سے آپ دو نکات کے درمیان یا مورتر نکات کے درمیان ایک ہی ٹائم میں فاصلا بھی جہاں وہ معلوم کر سکتے ہیں اس میں آپ ایک پوائنٹ پہ توڑل سٹیشن کو رکھتے ہیں اور جہاں جس پوائنٹ تک آپ نے ڈسٹنس پائنڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ praising کو رکھتے ہیں اس کے بعد پوائٹ نمبر فور ہے کوارڈینیٹس بھیل ہے ٹوٹل سٹیشن کی مطلب سے آپ کوارڈینیٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس میں این ای زیڈ یہ کوارڈینیٹس ہوتے ہیں اگر آپ دلگا کوارڈینیٹس پر اگر آپ رکھنا چاہیں تو اس میں زیرو این بھی زیرو ہوگا ای بھی زیرو ہوگا اور آپ کا زیڈ بھی زیرو رکھیں گے اس کے بعد ہے لیبلیگور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے لیبل کے اندر تھیڈولائٹ کے اندر اور ٹوٹل سٹیشن کے اندر سٹیڈیا ہیلز موجود ہوتی ہے آپ ان کی مطلب سے لیبلنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے لائک آف کولیمیشن بھی ہوتی ہے جو آپ کی لائک آف کولیمیشن ہے وہاں تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہاں وہ آپ لیبلنگ کا کام کریں گے اور جو دو سٹیڈیا ہیلز ہوتے ہیں اس سے آپ دو نکار کے دنیا اس کی فاصلہ بھی بندوق کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سوڑن پوائٹ نمبر سکس ہے ڈیوین آف ڈسٹینس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مفتی نکار میں فار اگزیمپل آپ نے لیبلنگ کا کام کیا ہوا ہے اس میں آر ڈی ہوتا ہے آر ڈی ہوتا ہے پہلا پوائٹ ہوتا ہے زیرو میٹر پھر نیکس جو ہے وہ تھرٹی میٹر سسٹی میٹر نائنٹی میٹر یہ بھی کام آپ جو ہے کوٹوٹسٹریشن کی مدد سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کو پوائنٹ ہے بیلنگ ٹرائیورس اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کو دو قسم کی ٹرائیورس ہوتی ہے اوپر ٹرائیورس اور پروس ٹرائیورس اس کے تنمیان اگر آپ نے اینگل میئرمنٹ کرنا ہے تو اینگل میئرمنٹ کے لیے بھی آپ پوائٹسٹریشن کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے جی میئرمنٹ آف میسنگ لائن اگر سروے کے دوران اگر آپ کی کوئی لائن میس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ لائن کی پیمائش یا اس لائن کا اینگل آپ پروٹسٹریشن کے مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے میئرمنٹ ہائیڈ آف این اوبجیکٹ آپ ایک سر دیکھا ہوگا بیلنگ کی جو ہائیڈ ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی ہائیڈ وہ فائنڈ کرنے کے لیے آپ پروٹسٹریشن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کام آپ نے تھیڈرائیورس کی مدد سے بھی کیا ہوگا اس کے بعد ہے سنن کہ میلنگ ایریا آپ کسی بھی چیز کا چاہے وہ ریکٹینگل ہو چاہے وہ سوئر شیپ میں ہو یا آپ کی ٹرائیگل شیپ ہو کسی بھی شیپ کا ایریا جو ہیں آپ روڈل سٹیشن کے مدد سے یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ ہے کالپوریشن آف کوارڈینیٹ ڈیٹا آپ مختلف جو کوارڈینیٹ کا ان کا ڈیٹا بھی اس کی مدد سے کالپوریٹ کر سکتے ہیں اس ٹوڈل میں آپ کو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے یہ آپ کو میں ہر پوائنٹ کی جو ہے وہ ڈائرگرام سینڈ کرو گا اس کا ٹاکٹک سینڈ کرو گا اور اس کی آپ نے اسائنمنٹ جو آپ کو جہاں کرنی تینکیو سو بچ